بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جناب اس کی آج ہم کیسی زبردست اسمبلنگ کرنے لگیں میں نے کیک کے لئے کریم بیٹ کر کے رکھی تھی تو جو باقی آئسنگ کرنے کے بعد بچ کی تھی وہ میں نے رکھتی تھی فریزر میں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے ساتھ جب میں نے یہ فرائنٹ آس بچوں کو دیئے تو کیا ہی کمال کا ان کا بریک فاسٹ ہو گیا تھا بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہوں جو کہ بچوں کو بہت زیادہ پسند بھی آتے ہیں اور اس طرح مزے مزے کے بچے کھانے کھا لیتے ہیں تو اس طرح مزے دار سا ناشتہ کرنے کے بعد سب سے پہلے جو میں نے کام کیا تھا وہ میں نے کیا تھا کہ کریلوں کو چھیل لیا تھا کیونکہ میں آج بنانے لگی تھی کریلے اور بہت ہی سمپل طریقے سے بناتی ہوں ون پوٹ کریلا ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی آپ اس طریقے سے بنائی گا تو چھٹ پٹ بن جاتی ہے اور میں نے دیکھیں یہاں پہ سارے کریلے اچھے سے ساف کر کے ان کو کٹ کر لیا آپ جس شیپ میں کٹ کرنا چاہیں کٹ لیں چھوٹے بڑے جیسے آپ کو پسند ہیں اس کے بعد اس کے اوپر لگا دیا ہے نمک اور تھوڑی سی حلدی اچھا میں یہاں پہ کبھی کبھی جو شکر ہوتی ہے وہ بھی استعمال کرتی ہوں لیکن آج اس کے بغیر میں بنا رہی ہوں کیونکہ کچھ لوگ شکر کے بغیر ان کو واش کرتے ہیں تو میں نے کہا چلے آج میں نارمل طریقے سے ان کو جانا اچھی طرح نمک اور حلدی لکا کے رکھ دیتی ہوں میں نے دو گھنٹے کے لیے ان کو رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے سارا گھر کا کام کیا کپڑے بارے چینج کیے اس کے بعد میں کچھن میں آئی تھی جناب یہ کریلے برانے کے اتنے دیر میں اچھا سا ان کا جو پانی نکلنا تھا کڑوات نکلی تھی نکل گی تھی پھر میں نے اچھا سا ان کو واش کر لیا تھا اچھا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جو چھلکے تھے وہ بھی ان کو بھی نمک اور حلدی لگا کے رکھ دیا تھا اور ان کو بھی اچھا سا میں نے رگڑ رگڑ کے دھو لیا ہے کیونکہ میں ان کو بھی ویسٹ نہیں کرتی اسی کے اندر ڈالتی ہوں اب میں نے یہاں پہ تھوڑا سا آئل لیا تھا اس کے اندر میں نے کریلے رکھ دی ہیں فرائے ہونے کے لیے ساتھ ہی ساتھ دیکھیں پیاز میں نے ڈھیروں ڈھیر فریج میں رکھے ہوتے ہیں ڈبے میں ڈال کے کیونکہ کسی بھی ہنڈی میں مجھے جو ہے فریش اگر پیاز ڈالنے بھی ہوں تو میں اس طرح کر کے رکھ لیتی ہوں اور اتنی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ میرا بلکل رونے کا من نہیں کرتا کیونکہ جب بھی میں پیاز کٹی ہوں تو بے انتہا میری آنکھوں میں پانی آتا ہے میں نے سارے ٹوٹ کے آزمالی ہیں کسی مجھے ٹوٹ کے سرام نہیں آتا میں نے پھر یہ بڑا ہی مزیدار سا طریقہ ڈھونڈا ہوئے کہ جب پیازوں کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ضرورتوں کاٹتے ہیں تو بلکل بھی آنکھوں میں آسو نہیں آتے دیکھیں میں نے ماشاءاللہ دھیر و دھیر پیاز کاٹ لی ہیں اور یہاں پہ مزیدار سے ہمارے فرائے ہو رہے ہیں کریلے اور جب تھوڑے سے کریلے فرائے ہو گئے تھے دو سے تین مجھ میں نے فرائے کر لیے تھے اچھے سے تو ساتھ ہی میں نے یہ جو کریلوں کے چھلکے تھے ان کو بھی واش کر کے رکھا تھا اس میں ڈال دیں اور اب ان دونوں کی میں بھنائی کروں گی بس بہت زیادہ میں ان کی بھنائی نہیں کروں گی یہ دیکھیں نہ ہی ان کا کلر چینج ہوئے اوورکوک نہیں کرنا ورنہ مجھے لگتا ہے کہ کریلوں کا سارا جو ہے نا ستیہ ناس مارا جاتا ہے اچھا جی اب میں نے کیا کیا میں نے ادھرک لیسن کا ایک کیوب نکالا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تھوڑا دیر میں اس کو اچھا سا فرائی کروں گی کیونکہ ادھرک لیسن کا کچھے پن جب نکل جائے گا تو ساتھ ہی میں یہاں پر ڈال دوں گی آلو اچھے یہ آپشنل ہیں یہ ویسے میری بیٹی کی فرمائش تھی کہ ماما کریلوں کے ساتھ تھوڑا سے آلو ڈال دیں حالانکہ میرے پلان میں نہیں تھا لیکن میں نے کہا چلے اب بچے جب اس طرح کی سبزی کھا لیتے ہیں تو تھوڑی بہت ویرییشن ان کے ساتھ کر لینی چاہیے تو یہاں پر میں نے ساتھ ہی آلو ڈالے ہیں ساتھ ہی میں نے نمک، ہلدی، لال میچ کا پاوڈر اور خوشک دھنیاں یہ ڈال دیا تھا اس کے ساتھ میں اس کو پکنے رکھ دوں گی اب میں یہاں تھوڑی تھوڑی دیر ٹھاکے پکاؤں گی ساتھ ہی ساتھ میں چمچ چلاتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگیں اور ہمارے آلو اچھے سے گل جائیں یہاں پر تقریباً ہاف ڈان ہو چکے تھے اور ساتھ ہی میں نے آپ ڈال دیا پیاز جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے ماشاء اللہ کافی سارے پیاز ڈالی کیونکہ میرے پاس یہاں جو کریلے تھے وہ ڈیڑھ کلو تھے تھوڑے سے زیادہ تھے جب اتنے سارے کریلے تھے تو آلو بھی اس میں ڈال لیں تھے میں نے پیاس کافی سارے ڈال لیں کیونکہ اس کے اندر میں کوئی چکن یا کوئی چیز نہیں ڈال رہی پیازوں کو تھوڑا سا میں نے سافٹ ہونے دیا ہے اس کے بعد میں نے ڈال دی یہاں ٹاماٹر میں نے چار بڑے سائز کے ٹاماٹر وہ کٹ کے ڈالے تھے اچھا دو ٹاماٹر میں نے ثابت تھے ان کو کٹ کے ڈالا ہے اور دو ٹاماٹروں کے میرے پاس کیوز بنے ہوئے تھے وہ میں نے ایڈ کی ہیں اب ان کو میں تھوڑی دیر پکاؤں گی اسی طرح اور ساتھ ساتھ میں چمل چلاتی جاؤں گی جب تک کہ یہ سب چیزیں اچھی سی کمبائن بھی ہو جائیں گی اور سوف بھی ہو جائیں گی اور آپ یقین مانیں یہ 20 سے 25 میند کے اندر ایسی زبردست کریلے کی سبزی بن کے ریڈی ہوتی ہے اس طرح سے بنائیں گے بلکل بھی یہ کڑوے بھی زیادہ نہیں بنتے اور جناب بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے کیچن سے جب میں فریو ہوئی تو بھابی کی کولا آگئی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں پنڈی کیونکہ سمال وکیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں تو بچے مجھے ملنے کے لئے آ رہے تھے تو چلیں بچوں سے ملتے ہیں کتھ جا رہے ہیں سونے بچے کتھ جا لے ہو کتھ جا لے ہو بندی جا لے بچے بہت ایکسائٹر تھے آپ کو پتہ ہے کہ نانو کر جانے کا جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہم بھی اسیس کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی بچپن میں جاتے تھے تو بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے تو یہاں پہ میری بھابی تھی وہ بھی مجھے ملنے کے لئے آئیں اس کے بعد ہم سب ملے اور بس آج ان کو الودا کیا کیونکہ کافی دن کے لئے یہ لوگ جا رہے ہیں اور اب جناب میں آگئی ہوں اپنی بڑی نان کے گھار کیونکہ یہاں پہ بھی ایک الودائی پارٹی چال رہی ہے تو جناب آج جاننا ہے ہمارے پیارے جسے بیٹے نے آٹ اوف کنٹری جناب یہاں سب ان کو ملنے کے لئے آئے ہیں بلکہ سی آف کرنے کے لئے آئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ نانحال والے اور دھدیاد والے سارے کٹے ہوئے ہیں اور خوب جناب یہاں پہ رونکے لگی ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وہی ہمارے پیارے بچے ہیں جن کا میں نے آپ کو منگنی کا ویلوگ شیئر کیا تھا تو اگر آپ نے وہ ویلوگ نہیں دیکھا تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈالوں گی آپ نے ضرور دیکھنا ہے بہت ہی مزے کی ہماری ٹریڈیشنل جو ہے انگیجمنٹ سیرمنی تھی ہم نے اس کی انگیجمنٹ کی ویڈیو آپ کو ساتھ شیئر کی تھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور اگر آپ پسند آتی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو چلا تھا تو سب نے ماشاءاللہ نماز ادا کی اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا کلپ نبیہ نے بنا لیا کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم آپ کے ساتھ تمام روٹین شیئر کرتے ہیں تو نماز بھی ہماری رورین کا حصہ ہے تو نماز بھر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے کھانا سرف کر دیا گیا یہاں پہ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے جانا تھا اس کو سی آف کرنے کے لئے ائرپورٹ تک ان کو پہلے کھانا دے دیا کیونکہ ابھی تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے اس کو جانے میں اور جناب یہاں پہ کھانا میں رکھا کہ جب فری ہوئے تو پھر ملنے ملانے کا سسلہ سٹارٹ ہو گیا اور وہ بہت ہی مشکل ٹائم ہوتا ہے خاص طور پہ اس فیملی کے لئے جس میں سے کوئی بھی پرسن جا رہا ہو اور وہ فرس ٹائم جا رہا ہو یہاں پہ ابھی آپ کو تھوڑی سی سمائلنگ فیسز نظر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی تو یہاں پہ فوٹو سیشن چل رہا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد بہت ہی رکت عمیز مناظر تھے یہاں پہ کیونکہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ پاکستان کے اس وقت حالات بہت زیادہ ٹف چل رہے ہیں تو جوب بچوں کے لئے اور باقی بزنس کے ویرے کے معاملات ہیں وہ کافی زیادہ ٹف ہوتے جا رہے ہیں تو اس لئے یہ ہارڈ ڈیسیجن لینے ہی پڑ جاتے ہیں کیونکہ اپنے پیاروں کو چھوڑ کے جانا کوئی بھی نہیں چاہتا بہت مشکل ہوتا ہے یہ وقت لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ہم مشکل فیصلے لینے ہی پڑ جاتے ہیں بس میرے ساتھ آپ سب بھی دعا کر دیجئے اس کے لئے بھی اور ان تمام بچوں کے لئے بھی جو گھر سے اپنے گھر والوں کے لئے یا اپنی فیملیز کے لئے گئے ہیں پردیس میں رسک کے لئے علمیوں ان کے رسک میں برکت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ دیس و پردیس میں رہنے والوں کی خیر کرے تو جناب یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا ایموشنل مومنٹ چال رہا تھا مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہے کہ یہاں پہ میں کیا کہوں کیونکہ وہ تمام لوگ میری اس فیلنگ کو سمجھ سکتے ہیں جن کے گھر میں سے باپ بھائی بیٹا کوئی بھی آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی بہت زیادہ ٹائم کے لئے گیا ہوئے تو بس اللہم یہاں سب کی خیر کر رہے ہو یہاں پہ بس آخری آخری ملاقاتیں چال رہی ہیں اس کے بعد کچھ بچے کزنز اور بھائی چلے گئے تھے ان کو سی آف کرنے کے لئے تو آپ کو ائرپورٹ کے مناظر دکھاتے ہیں موسیقی It's very hard to say good bye but وقت اور حالات کے تحت کبھی کبھی good bye کرنا ہی پڑتا ہے لیکن اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ we meet soon ہم نے ان کو الودا کیا اور اب آپ سے بھی ہم لیتے ہیں الودا یعنی کہ اجازت تو امید کرتے ہوں آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے ہوگا میرا ریسپی پسند آئی ہوگا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم تب تک کے لئے اللہ حافظ